اس excel میں دیکھئے ایک ایسا ٹول ہے جو کافی underrated ہے مرلب جتنا اس کا کام ہے اس حساب سے ہم اس ٹول کو یہاں پہ use نہیں کرتے وہ ہے آپ کا paste special دیکھیں paste special ایک ایسا ٹول ہے جو جاتا ہم یہاں پہ کسی بھی چیز کو copy اور paste کرنے کے لئے use کرتے ہیں یا اگر ہم نے cell کی کسی بھی formatting copy کرنی ہے دوسرے جگہ paste کرنی ہے تب یہاں پہ ہم paste special کا use کرتے ہیں لیکن دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا 4 interesting ways جس کو آپ بہت ہی unique طریقے سے paste special کا یہ والا ٹول use کر کے اپنے office کا کام دیکھیں کافی آسان بنا سکتے ہیں سارے کے سارے methods جو میں آپ کو بتانے والا ہوں tips and tricks بہت ہی unique ہونے والے ہیں اور آپ کے day to day use میں دیکھیں کافی کام بھی آنے والے ہیں تو دوستو پوری ویڈیو ضرور دیکھنا ہے کیونکہ ویڈیو ہونے والی ہے بہت ہی informative تو نمشکہ دوستو میرے تیش آپ سب کا صحابت کرتا ہوں creative learning کے چینل میں اور دوستو اگر آپ کمپیوٹر سیکھنا چاہتے ہیں کمپیوٹر سلیٹڈ بہت ساری tips and tricks جاننا چاہتے ہیں تو نیچی ریٹ کلے سسکرائب بٹن اس پر کلک کر لیجے ساتھی میں بیل آئیکن کو پریس کر لیجے تاکہ آپ کو ہماری چینل سے لیتے لیٹس نوٹفکیشن ریگولرلی ملتے رہے تو آئیے دوستو لیٹس بگن ویڈ اس ٹاپک تو آئیے دوستو سیکھ لیتے ہیں MS Excel میں اس پیس پیشل کی مدد سے آپ کیا کیا کام کر سکتے ہیں بہت ہی effectively تو فرس جو آپ یہاں پہ use کر سکتے ہیں اس پیس پیشل میں کی اگر آپ نے کسی بھی value کو increase یا decrease کرنا ہے same amount سے جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس یہ والا data ہے اور یہاں پہ ہم نے total sales نکالی ہے ان total sales میں ہم نے grade بھی دیا ہے اور grade کی اس پیس پہ دیا ہے ہم نے threshold decide کیا ہے کہ اگر value یا sales اتنی اتنی ہو تو آپ کو اتنی اتنے یہاں پہ grades مل جائے لیکن دوستو اگر ہمیں دیکھیں بعد میں realize ہوتا ہے کہ جو ہم نے threshold یہاں پہ decide کیا ہے یہ کافی زیادہ ہے یہ 50 point کم ہونا چاہیے تو اگر ہم دیکھیں manually سب میں سے 50 50 یہاں پہ decrease کریں گے تو دیکھیں کافی time لگ جائے گا تو اس کے لئے آپ use کر سکتے ہیں یہاں پہ special کام تو اس کے لئے دیکھیں ایک cell پہ میں click کرتا ہوں جس کو ہم بولیں گے influencer cell اور یہاں پہ value جو بھی ہم نے decrease کرنی ہے وہ میں یہاں پہ value type کر لیتا ہوں اب دیکھیں جو influencer cell یہ والا ہے یہ کام کیا کرے گا کہ یہ والی جو value ہے ان سارے threshold میں سے یہ والی value decrease ہو جائے گی مطلب subtract ہو جائے گی وہ بھی pay special کی مدد سے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے سب سے پہلے اس value پہ click کریں گے click کرنے کے بعد اس کو میں کرلوں گا control c سے copy تو آپ دیکھیں گے یہاں پہ dancing line آجائے گی مطلب یہ والا cell آپ کا copy ہو گیا ہے اب آپ نے یہ والی value ان ساری value میں سے decrease کرنی ہے تو جس میں اس کو select کر لیتا ہوں select کرنے کے بعد ہم نے pay special کی window open کرنی ہے یا تو آپ home tab میں جا کے paste میں جا کے یہاں پہ pay special پہ click کر سکتے ہیں یا آپ shortcut key کا use کر سکتے ہیں control alt اور v ابھی میں دیکھیں نیا version use کر رہا ہوں excel کا تو میں control alt اور v use کر رہا ہوں لیکن کہیں مر آپ کا پرانا version ہو تو control shift اور v بھی کام کرتا ہے pay special میں اب دیکھیں pay special کی window open ہو گئی ہے اب دیکھیں دوستہ ہم نے دیکھیں value decrease کرنی ہے تو جس میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ value پہ click کر لیتا ہوں اب اس value کو ہم نے subtract کرنا ہے تو subtract کرنے کے لئے دیکھیں operation کا یہاں پہ دیکھیں پورا section ہے یہاں پہ میں subtract پہ click کرتا ہوں اور روک کے press کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے آپ کی stretch hold میں سے 50 جو value ہے ساری decrease ہو گئی ہے اور ساتھی میں grades بھی یہاں پہ سارے update ہو گئے automatically آئیے دوستہ بھرتے ہیں یہاں پہ second جو آپ یہاں پہ use کر سکتے ہیں pay special کا وہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس hold numbers ہے اس کو percentage میں convert کرنا تو وہ آپ کیسے کریں گے جیسے کہ دیکھیں ہمارے پاس یہاں پہ data ہیں اور اگر ہم نے ان values کو percentage میں convert کرنا ہے تو اگر ہم directly home tab میں جا کے یہاں پہ percentage پہ click کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے value کو جس طرح سے آ جائے گی مطلب value increase ہو جائے گی لیکن ایسا تو ہم نہیں چاہتے تھے ہم چاہتے تھے جو ہماری actual value ہے اس کے آگے percentage آ جائے تو اس کے لئے ہم use کریں گے pay special کا تو اگر ہم ایک influencer cell بنا دیں گے جہاں پہ ہم نے value لگ دی one percent مطلب جتنے بھی value آپ نے اس کے ساتھ multiply کرنی ہے ٹھیک ہے جیسے کہ میں نے one کرنا ہے کیونکہ میں same value چاہتا ہوں تو میں نے one لگ دیا اور اس کے آگے percentage کا sign لگ دیا اب میں جیسے اس value کو یہاں پہ copy کر لے تو control c سے جیسے کہ آپ کو پتا ہے pay special کا use کرنا ہے تو ہمیشہ آپ نے value کو copy کرنا ہے copy کرنے کے بعد دیکھیں dancing line آگئی اب آپ نے اپنے cells کو select کرنا ہے جہاں پہ یہ value value آپ نے effect کرنی ہے تو جیسے میں نے یہاں پہ پورا data اپنا select کر لیا اور آپ نے یہاں پہ keyboard سے press کر لیا control alt اور v control alt اور v press کرنے کے بعد پہ pay special کے window open ہو گئی ہے اب آپ جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ والی value کو ہم نے اس value کے ساتھ multiply کرنا ہے تو جیسے میں یہاں پہ multiply پہ click کرتا ہوں آپ نے اوپر دیکھیں all پہ ہی رہن دینا ہے اور okay press کرنا ہے تو آپ دیکھیں گے سب کے آگے دیکھیں percentage کا یہاں پہ sign آگیا ہے آئیے دوستو بڑھتا ہے یہاں پہ third جو میں third یا third یا trick جو آپ use کر سکتے ہیں paste special میں اپنی data میں اب یہ والی trick تو دیکھیں کافی informative ہے اور کافی بار use بھی ہوتی ہے کہ اگر آپ نے ایک comment کو دوسری comment میں یہاں پہ copy یا paste کرنا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کی بس data ہے اگر میں یہاں پہ excellent پہ click کروں تو آپ دیکھیں گے یہاں پہ comment لکھا رہا ہے please contact CEO for incentive ویسے دیکھیں excellent کا یہ والا comment آ رہا ہے یہ comment آ رہا ہے اب آپ چاہتے ہیں یہاں پہ اس comment کو copy کرنا دوسری جہاں پہ بھی آپ کا data ہے جہاں جہاں excellent لکھا ہے تو اگر آپ دیکھیں simply یہاں سے copy کریں گے اور دوسری جگہ paste کریں گے تو no doubt دیکھیں copy paste تو ہو جائے گا comment بھی ہو جائے گا link aimer کے آپ کو دکھت آتی ہے کہ اگر آپ نے کوئی formatting یہاں پہ کریے کچھ اور اور نیچے کچھ اور تو آپ کی formatting change ہو جاتی ہے جب آپ simple copy paste کریں گے تو اس کے لئے آپ use کریں گے یہاں پہ paste special کا تو جسٹ جو اگر آپ نے جو بھی comment یہاں پہ copy کرنا ہے اس comment پہ یہاں پہ click کرنا ہے پرس کرنا ہے control c دیکھیں یہاں پہ copy ہو گیا ہے اب جہاں جہاں آپ نے یہ والے select کرنے کے بعد ہمیں یہاں پہ control alt اور v button پرس کرتا ہوں کیونکہ ان values میں مچاتا ہوں comment آ جائے تو جس میں یہاں پہ دیکھیں paste special کی window open ہو گئی ہے اور یہاں سے simply آپ نے comments پہ یہاں پہ click کر دینا ہے and then ok press کرنا ہے تو آپ دیکھیں گے ساری جگہ آپ کے یہاں پہ comments آ گئے ہیں جہاں جہاں آپ نے value کو paste کیا تھا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ بھی comment آ گیا ہے یہاں پہ بھی comment آ گیا ہے آئیے دوستو بڑھتے ہیں یہاں پہ last جو trick یا last جو method ہے جس میں آپ یہاں پہ paste special کا use کر سکتے ہیں اور بہت interesting ہے وہ ہوتا ہے آپ کا کہ اگر آپ نے اپنی rose کو switch کرنا ہے column یا rose میں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والا data ہے کئی ور آپ کے پاس data جاتا مل جاتا ہے کچھ اس طرح کا اور اگر آپ چاہتے ہیں یہاں پہ جو آپ کی rose ہے وہ column میں آ جائے اور جو column ہے وہ rose میں آ جائے تو آپ کیسے کریں گے تو اس کے لئے دوستو بہت یہاں پہ simple method ہے paste special کا use کر سکتے ہیں تو جس سے پہ آپ اپنی data کو select کر لیجے تو جس میں یہاں کلک کرتا ہوں شروع میں اور پریس کرتا ہوں یہاں پہ control shift اور end button تو دیکھیں پورا data یہاں پہ select ہو گیا اب میں یہاں پہ copy کر لیتا control c سے اور جہاں پہ بھی data paste کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے جہاں پہ بھی data کو switch کرنا چاہتا روز یا column وہاں پہ میں نے کلک کرنا ہے اس کے میں پہ paste special کی window open کنٹرول alt وی سے اور اس کے بعد آپ کو اپشن مل جائے گا وہ تھا آپ کلک کر لیجئے پر دیکھیں جو آپ کی روز تھی یہ والی وہ آپ کی کولمز میں آگئی ہیں لیکن اگر آپ مس اکسل سیکھنا چاہتے اور بھی ڈیٹیل میں تو آپ